حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے بیماری کے دن میرے گھر میں گزارنے کے اجازت اپنی دوسری بیویوں سے مانگی جب اجازت مل گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان ان کا سہارہ لے کر باہر تشریف لائے آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں بتایا میں نے کہا کہ نہیں کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کا مرض بڑھ گیا تھا کہ مجھ پر سات مشک ڈالو جو پانی سے لبریز ہوں شاید میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک لگن میں بٹھایا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متاہرہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا تھا اور آپ پر حکم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مجمع میں گئے انہیں نماز پڑھائی اور انہیں قطاب فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چودہ